اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین کا میں ہوں عطر عثمان یوٹیوب چینل اللہ جنباز کی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں اس وقت ہم موجود ہیں ڈھڈی تھل تحصیل پنڈ دادنہان زلہ جہلہ میں آج ہم آج ساتھ تشریف فرما ہے تحصیل پنڈ دادنہان کے نامور ناتھ گو شائر جناب غلام فیاض بزمی صاحب اسلام علیکم جناب وعلیکم السلام جی سر کیسے مزاج ہیں الحمدللہ اللہ کا شکر ہے خیال فرما سر پہلے تو آپ کو خوش آمدید کہتا ہے یوٹیوب چینل اللہ جنباز میں اس کے بعد اپنے پرسنل لائف کے بارے میں علمی زندگی اور عملی زندگی کے بارے میں ہمیں اگاہ کریں سب سے پہلے تو میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ لوگوں نے مجھے موقع دیا ہے اپنی چینل پہ بات کرنے کا اور جہاں تک علمی زندگی کا تلق ہے میں قوت بسارت سے پیداشی طرح پر محروم ہوں اور جو سپیشل ایڈیوکیشن ہوتی ہے بلائن لوگوں کی اس کے بارے میں اویڈنس نہیں تھی ہمارے پیرنٹس کو تو اس کی وجہ سے میں جو نا وہ باقیدہ سکولنگ نہیں کر سکا لیکن میں نے جو تعلیم ہے وہ تو میڈیا حاصل کی ہے ریڈیو سننے کا مجھے بچ منت سے شوق تھا اور اس کے بعد پھر ٹیلیویجن آیا پھر سوشل میڈیا اس طرح کر کے میری جو تعلیم کا سلسلہ ہے وہ باقیدہ سکولنگ کے ذریعے نہیں ہو سکا تو پھر میں نے اس طرح سے کر کے استفادہ کی ہے باقی جہاں تک میری عملی زندگی کا تلق ہے تو میں پیداشی طور پر جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ بلائنڈ ہوں تو میں نے اپنے اندر جب تلاش کیا اللہ نے میرے اندر خدادات صلاحیتیں رکھی ہوئی تھی جس میں نات پڑھنا اور شاعری کرنا اور یہ کرتے کرتے اس میں بھی چونکہ ہم بیک ورلڈ ایریا میں رہتے ہیں گاؤں دیات میں پیدا ہوا یہیں پہ پلا بڑھا تو میرا تلق بھی کچھ ایسے متوسط کرانے سے تھا کہ ہم وسائل کی کمی کے ساتھ آگے نہیں بڑھ سکے لیکن ابھی میں نے پچھلے کچھ سالوں سے ایک فلائی کام شروع کیا صدقہ جاریہ قومی تحریک کے نام سے اور یہ میں نے بقیدہ کمپین شروع کیا ہے ریجسٹرڈ ہے ایف بی آر پاکستان میں اور میں اس وقت معذور دوست منصوبے پہ کام کر رہا ہوں جس کا مقصد ہے معذور افراد کے معاشی اور معاشرتی مسائل کے حل کرنے کے لئے کام کرنا تو میں اس پہ کام کر رہا ہوں اور مجھے جو لوگ بھی اس میں سپورٹ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو عجر عظیمتہ فرمائے یہ ہے میرا علمی اور عملی سلسلہ اچھا فیاض صاحب آپ کے نام کے ساتھ بزمی کا لفظ ہے یہ آپ کا نام کا حصہ ہے تخلص ہے کیا ہے نہیں میرا جو بھائی برت نیم تھا وہ تو غلام فیاضی تھا اور یہ بعد میں میں نے بنفس نفیس رکھا ہے اس کو تخلص کی طور پر چونکہ میرا تعلق عدبی اور اس طرح کے جو ناتخانی کا سلسل ہے اس طرح سے ساتھ ہو میں نے بزم سے یہ بزمی نکال کے ساتھ سٹیج کیا ہے اچھا شائری کب شروع کیا آپ نے شائری تو خدادات صلاحیت ہوتی ہے جو بھی کرتا ہے وہ اللہ کی عطا سے کرتا ہے یہ تعلیم سے نہیں ہو سکتی ہے یہ صلاحیت سے ہوتی ہے تو میں تقریباً دس پندرہ سال کا تھا جب میں نے اپنے اندر فیل کیا کہ یہ مجھے اللہ نے صلاحیت عطا کی اس وقت سے کر رہا ہوں کوئی اپنی پساند کا ایک یا دو شیر سنانا چاہیں اپنے لکھے ہوئے اپنے لکھے ہوئے میں اپنے حوالے سے دو شیر پیش کر دیتا ہوں زندگی میں غم تو آتے ہیں لیکن میں غم میں چور نہیں مازور تو ہوں مجبور نہیں مانا کہ میں دیکھ نہیں سکتا دل کی آنکھیں تو روشن ہیں یہ دل میرا پہ نور نہیں مازور تو ہوں مجبور نہیں مازور تو ہوں مجبور نہیں آچھا بزمی صاحب بہت پیار ہے اپنے شیر پڑے نات خانی کا شوک کیسے پیدا ہوا جیسا شہری میں نے جیسے کہ بتایا ہے کہ یہ خدادات صلائیت ہے اسی طرح نات جو ہے یہ بھی ایک خدادات صلائیت ہی ہے اور میں خود عمد و نات جو اس کی شہری بھی کرتا ہوں اس کے علاوہ اللہ نے مجھے آواز عطا فرمائی ہے میں نات تننم کے ساتھ پڑھتا بھی ہوں تو یہ بھی میرے مالک کا کرم ہے یہ بھی میں بچپن سے ہی پڑھ رہا ہوں آچھا بزمی صاحب آخر میں ہمارے ناظرین کو کوئی پیغام دینا چاہیں جی میں بالخصوص پاکستانی قوم کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ وطنی عزیز پاکستان ہمارے اقابرین نے حضرت علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ کے خواب کے مطابق اور حضرت قائد عظم محمد علی جناہ رحمت اللہ علیہ کے کوششوں سے اللہ رب العزت نے ہمیں یہ عظیم ملک عطا فرمایا ہے اور ہم بحسیت قوم اس ملک سے محبت کریں اور ہم ایسا پاکستان بنانے کی کوشش کریں جو حضرت علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ کے خوابوں کے مطابق ہو اور یہاں پر اسلام اور اسلامی قوانین نافذ ہوں تاکہ ہمارے زندگی کے تمام مسائل حال ہو سکیں یہ تھے ناظرین غلام فیاض بزمی صاحب اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کومنٹ شیئر کرنا مت بھولیے انشاءاللہ ملکات کرتے ہیں اگلی ویڈیو میں اللہ حافظ